نمسکران مطرو جائمہ کا لائر وید میرا موائن نمبر ہے 9165823800 یہی میرا واتس اپ نمبر ہے جو میں پاس سے دکھا دے رہا ہوں یہ مطرو راج رسائن ہے جو ہمارے لگ بگ 21 سدیوں سے ملکے بنتا ہے موسیلی کاری بیسلی سفید موسیلی سودیت کے آنچ بیچ کچلا سالم مصری سالم پنجار ادیس ادی یہ سب ملا کے اس کو بارک پیس کے فالسا اور اس کو سب کو ملا کے جو اپنا چھوٹی وقتی کا شہد رہتا اس میں پکایا جاتا یہ بہت بھی بڑھیا چیزیں میں تو جن پرسوں کی کام سکتی کمجور ہو جاتی تھوڑے سمیں کے بعد چالیس سال کے بعد تو یہ کھول کو پتلا کرتا ہے اور آپ کے شریر میں دھاتووں کو نرمان کرتا ہے دھاتووں کی وہ کوسٹکتہ پردان کرتا ہے نرمان کرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ کھانا کھاتے ہو وہ ٹھیک سے پچھتا نہیں اور پھر اس سے دھاتویں بنتی نہیں دھاتو نہیں بنتی تو ویر کمجور ہو جاتا ہے اور پھر اس کے آگے کتلا ہونے کے قارن جلدی نکل جاتا ہے تو یہ سبے کو بڑھاتا ہے اور دھاتو کو پسٹ کرتا ہے شریر کو بلوان بناتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو نروس سسٹم اور جوڑوں کے درد ہے آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کے بعد سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہو گئی گھتنے میں درد پیروں میں پڑلیوں میں درد کھانا نہیں پچھنا کمجور ہوتے جانا تھوڑے دور چلنے میں تھکان آنا یہ سب ہو رہا ہے اور اس کے سمبن میں ایک گا بھی یوٹیوب کے اوپر امریکہ کے ایک سائنٹسٹ نے بہت بڑا ویڈیو ڈالا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے کورونا کے بعد ویکسین کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور وہاں بھی جوان لوگوں کی موت ہو رہی کیونکہ خون گاڑا ہو گیا اور جگہ جگہ تھک کے جم گئے کولیسٹرال بن گیا اور یہ ہمارے ہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خون کا گاڑا ہو جانا ویسے پہلے بھی پر اس سمیں جروری تھا وہ پر انتو اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور ہیلوپیتھک کی جو ڈائی ڈائی تین تین ہگار کی جو دبائیاں دی ہیں لوگوں کو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ سیدھا نربس سسٹم پہ ہو رہا ہے انہوں نے تو یہاں تک بولا امریکہ کے ڈاکٹر نے آپ دیکھیں گے ویڈیو کی برین دس لوگوں کی کمجور ہو رہی تو اس کے اندر یہ سب چیز سنگ پسپی بچ برامی بھی ڈالی گئی ہے پیلی برامی کا پریوک کرتے ہیں اس کو کالی ساریوہ رکت سودک ہے ڈالی گئی ہے تاکہ ہم نے ان سب چیزوں کو ڈال کے یہ بنایا کہ آپ کا رکت پتلا ہو جائے اور اس میں جو بھی الوپیتھک کی ماترہ ہے وہ گھڑ جائے اور اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ بھی کم ہو جائے اور آپ کا سریر پھر سے پسٹ اور روگ ٹھتیروں تک چھمتہ کو بڑھا کے آپ کا سریر پھر سے پسٹ تاکہ اور آگے بڑھے تو یہ اس کے لیے بنایا گیا ہے تو بہت ہی اچھا لابکاری ہے اس کو آدھا آدھا چمچ کھانا ہے دن میں صبح خالی پیٹ کھانا ہے اور رات کو کھانا کھانے سب ہردے کی کڈنی کی لیور کی لنگز کی سب دوائیاں کو ملا کے اس کا نرمانکار کیا گیا اس میں لال چترک کا بھی جڑ بھی ڈالی گئی ہے سفید پرنان نمہ کی جڑ بھی ڈالی گئی ہے ایسی جتنی دیویوشدیاں ہیں ان کو سب کو ملا کے اس کا نرمانکار کیا گیا ہے خاص کر کے دیکھ رہا ہے ویسے بھی پچاس سال کے باد آج کل لوگوں کے پیر خراب ہو جاتے ہیں اور پیر خراب پیر سے ہی بڑھاپا آتا ہے تو اس عوصدی کا پریयوگ جب ہم کریں گے تو آپ کو نانا پرکار کے تکلیفوں سے مکتی ہو جائے گی یہ ہم نے بنایا مطرو اس کو جب کھائیں گے تو ہم کو سادہ بوجن کھانا ہے اچار کھٹائی کا پریयوگ بلکل نہیں کرنا ہے سریر کے جتے بھی خراب ایسی ٹھے اس کو یہ نکال کے باہر کر دے گا کڈنی کو مجبوطی پردان کرے گا لیور کو مجبوطی پردان کرے گا تو بوجن اچھا کھائیں گے آتوں کو صاف کرے گا آتوں کو بل دے گا یہ اتنی بڑیا چیز ہے اور دھیرے دھیرے آپ کا روگ دور ہوں گے یہ کائکل چیز بنائی ہے تو دیکھ لیں میترو اس کو سمجھ لیں اور جس کسی کو بھی چاہیے تو یہ 91658238 00 پر واتس اپ کریے اس کو کھا ہی لینا چاہیے پچاس سال چالیس سال کے بعد اگر آپ اس کا پریوں کر لیتے ہیں سال میں دو تین بار مطلب دو سو پچاس گرام کا پیگ آتا ہے ہمارا تو آپ کو بہت سارے روگوں سے مکتی مل جائے گی اور آپ دوائیوں کا پریوں کم کرنا پڑے گا یہ سب رسائن جس کو بولتے ہیں اس عوصدی سے نرمان کیا گیا ہے اور سریر کے صحت تو ویسے چھوٹی مکھی کا آدھا تو وہ ہی کام کر دیتا ہے چھوٹی مکھی کے صحت کے ایک ہزار پس میں ساٹھ ہزار پھولوں کا رس ہوتا ہے تو وہ بہت ساری ہمیپیتھک دوائیاں بھی پھولوں کے رس سے بنتی ہے تو ہم نے ایک اپنا پری یوگ کر کے ایک چیز کا نرمان کیا ہے اگر آپ لیں گے اس کو مجھے پورا وشواص ہے کہ آپ کو 30 لاب کاری ہے کیونکہ اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو دکھتی نہیں ہے دوائی گھالی بھگ گیا پرانتو اندر جو چیزیں پڑی رہتی ہیں ایروید دوائی کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ ایک تو ریجل طورت نہیں دکھتے دھیرے دکھتے اور پرمانینٹ دکھتے ستھائی طور پر روگوں کو ٹھیک کر تاب آپ کو معلوم بھی نہیں اندر کون سا روگ ہو رہا ہے اور وہ اگر ٹھیک بھی ہو گیا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا اس لئے آپ کا وشواص اوپر سے ایروید دوائی پر سے اٹھتا ہے یہ ہے مکھ اس کی چیز کیونکہ یہ طورت فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے دیرے دیرے بھوجن پچائے گا دوائیوں کا ایفیکٹ ختم کرے گا رکھت کو سدھ کر رہا آپ کو کیسے دکھے گا دیرے دیرے سریر میں پھرتی آئی گی کھانا لگے گا یہ سب چیزوں کو آنے میں سمی لگتا ہے ایک مہا پندر پہلے تو روک ٹھیک کرے گا پھر اس کو دھاتووں کو پسٹ کرے گا تو اس کی وجہ سے آئیر وید کپے اوپر سے لوگوں کا بسواس اٹھتا ہے پرنتو آئیر وید دوائی سٹیخ ہے مطر کوئی سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے نہیں دھیرے دھیرے بڑی فائدہ کرے گا ہی جب اس میں اتنی اوشدی ڈلی ہے اور سب بلکل رسانک اوشدی ڈلی ہوئی ہیں تو کیوں نہیں فائدہ کرے گا تو نمشکار مطر میں جہما کار لائیر وید پندی تک شکل دھنواد آپ نے میرے ویڈیو کو دیکھا سبسکرائب کریں اور اس کو سب کو بتائیں نمشکار